اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حق و باطل کی جنگ جاری ہے اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے ٹویٹر اکاؤنٹ کی تازہ اطلاعات کے مطابق پاکستانی ٹائم دو بجے سپہر سائرن ساؤنڈنگ ان یروشلم اینڈ اکراوس اسرائیل اسرائیل کو مو کی کھانی پڑ رہی ہے اسرائیلی افواج کے اپنے ہی بڑے بڑے ترم خان اور جرنیل ہماسیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو رہے ہیں اسرائیلی ڈرک کے مارے اپنے علاقے خالی کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں ائرپورٹس بھی بھر گئے ہیں جہاز بند ہو گئے ہیں بیرونی دنیا سے اسرائیل کا رابطہ منکتے ہو گیا ہے اندرونے اسرائیل مکمل سنسان ہے اسرائیل کو بھی اندازہ ہو چکا ہے کہ اصل جنگ ہوتی کیا ہے اور جب فلسطینی اپنا جواب دیتے ہیں تو کیسا جواب دیتے ہیں آج کے دن بھی جنگ جاری ہے اسرائیل نے جوابی کارروائی شروع کر دی ہے پہلے اسرائیل نے سلو کا پیغام بھیجا اور ہماس کے حامی لوگوں کو میڈیا پر بٹھایا گیا تاکہ امن کی بات کی جائے لیکن میڈیا پر فلسطین کے سپوتوں نے وہ جواب دیا کہ ساری دنیا حیران رہ گئی جواب یہی آیا کہ جب فلسطینیوں کو شہید کیا جا رہا تھا اور فلسطین تباہی کے دہانے پر تھا تو اس وقت دنیا کہاں تھی اسرائیل کو کیوں میڈیا پر نہیں بلایا گیا آج بھی ہم سلو کی بجائے نتیجہ چاہتے ہیں اور یہ نتیجہ دنیا کی مرضی کے مطابق نہیں ہوگا اور یہ نتیجہ صرف فلسطینیوں کے مطابق ہوگا ناظرین اکرام اسرائیل نے آج صبح ایک ہزار اہداف کو نشانہ بنایا جبکہ ہماس اور آزادی پسند گروہ اسرائیل کے اندر داخل ہو گئے ہیں اور تقریبا سات مقامات پر اسرائیل کی فوج سے برسرے پیکار ہیں اسرائیل کے شمالی عراقوں سے لوگوں کا انخلا کیا جا رہا ہے کیونکہ ہماس نے اعلان کیا ہے کہ فلسطین تو ہے ہی مسلمانوں کا لیکن اب اسرائیل پر بھی قبضہ کیا جائے گا اس لئے یہودی سارے اسرائیل سے نکل رہے ہیں اب تک کل گیارہ سو افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے جبکہ ایک لاکھ تئیس ہزار افراد بے گھر ہوئے ہیں دوسری جانب غزہ میں اسرائیلی فضائی حملے شروع ہونے کے بعد سے اب تک چار سو تیرہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں اسرائیل پر ہماس کے حملے میں تھائیلینڈ کے بارہ شہری حلاک اور گیارہ ہماسیوں نے یرغمال بنائے ہیں جبکہ آٹھ زخمی ہیں اسرائیل میں تقریبا تیس ہزار جبکہ غزہ میں پانچ ہزار کے قریب تھائی شہری مقیم ہیں دوسرے ممالک میں پولینڈ نے اسرائیل سے اپنے فوجیوں کا انخلا شروع کر دیا ہے پہلا تیارہ تقریبا ایک سو بیس افراد کو لے کر آج صبح نکل چکا ہے آج مزید پروازوں کے ذریعے اسرائیل سے پولینڈ کے شہریوں کا انخلا متوقع ہے جس میں سکول ٹریپ کے بچے بھی اسرائیل چھوڑنے کے منتظر ہیں کم از کم دو سو پولس فوجی بھی اس آپریشن میں مدد کر رہے ہیں نہ صرف پولینڈ بلکہ ہماس نے کئی امریکی شہریوں اور فوجیوں کو بھی یرغمال بنا لیا ہے اس لیے اب جو بائیڈن نے اصلہ اسرائیل کو بیچنا شروع کر دیا ہے لیکن ہماس ہے کہ پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا اور نہ ہی مزائل داغنا بند کر رہا ہے اب تو پوری دنیا کو اسرائیل کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے اس لیے تو امریکہ سمیت برطانیہ میں لوگ فلسطین کے لیے نکل رہے ہیں نیو یارک میں ٹائم سکوائر کے سامنے کئی امریکیوں نے دھرنا دیا اور یہ نعرہ بلند کیا کہ مضاہمت برحق ہے اسی طرح برطانیہ میں ریلیاں نکالی گئیں کہ فلسطین کو اپنے دفاع کا مکمل حق قاصل ہے ناظرین اکرام ہماس اور آزادی پسند گروہوں کی جانب سے نہ صرف فضائی بلکہ زمینی اور بری جنگ بھی کی جا رہی ہے پیرا گلائیڈنگ کرتے دستے اسرائیل میں ایسے داخل ہو رہے ہیں جیسے شاہین ہوا سے شکار پر جھپٹتے ہیں سمندر میں پانیوں سے ہماس کے ایسے دستے نکل رہے ہیں کہ کسی کو یقین نہیں ہو رہا کہ یہ یہاں تک کیسے پہنچے یہ لوگ کسی بڑی خطرناک مچھلی کی مانند حملہ آور ہو رہے ہیں ہوا سے جہازوں اور پیراشوٹس کی مدد سے حملے جاری ہیں ہماس نے اب تک بے شمار اسرائیلی آلہ سطح افسران کو یرغمال بنا لیا ہے یہی وجہ ہے کہ ایک اسرائیلی میجر نے کہا کہ ہماس کا حملہ ہمارے لئے نائن الیون تھا انہوں نے ہمیں آ لیا ہے اسرائیلی لیفٹینٹ کرنل جناتھن کورنیس نے بھی ہماس کے حملوں کا موازنہ امریکہ میں ہونے والے بڑے حملوں سے کیا انہوں نے کہا کہ یہ نائن الیون اور پرل حابر جیسا حملہ ہے یہ اسرائیل کی تاریخ کا اب تک بدترین دن ہے اس سے پہلے کبھی ایک ہی حملے سے اتنے زیادہ اسرائیلی نہیں مارے گئے اسرائیلی فضائیہ کا کہنا ہے کہ غزہ کی پٹی میں ہماس اور ازادی پسندوں کے پانچ سو سے زیادہ آدھاف کو رات و رات نشانہ بنایا گیا ہے ناظرین اکرام اسرائیلی بھرپور طریقے سے جواب دے رہے ہیں لیکن اب تک انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کہاں کہاں سے نکل رہے ہیں وہ آئرن ڈوم جس پر اسرائیلی سمیت فوجیوں کو بھی امریکیوں کو بھی ناز تھا وہ بھی نکارہ بنا دیا گیا ہے آئرن ڈوم ان متعدد میزائل شکن نظاموں میں سے ایک ہے جو اسرائیل میں اربوں ڈالر لگا کر نصب کیے گئے ہیں یہ نظام ریڈار کی مدد سے اس کی جانب داغے گئے راکٹس کو ٹریس کرتا ہے اور ان کو روکنے کے لیے انٹرسپٹ کرنے والے میزائل داغتا ہے اسرائیلی دفاعی نظام آئرن ڈوم کی کامیابی کی شرع تقریباً نوے فیصد ہے لیکن اب ہماس نے وہ آئرن ڈوم بھی خاک میں ملا دیا ہے ناظرین اکرام فلسطینی ازادی پسند ہماس کے حالیہ حملوں کو انیس سو تہتر کی جنگ کے بعد سے اسرائیلی دفاعی حدود کی بدترین خلاف ورزی قرار دیا جا رہا ہے جس میں تنظیم نے زمینی بحری اور فضائی حملے کیے انتہائی باریک بینی کی ایک مطاعت مہم نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ہماس کا حملہ نہ صرف اسرائیلی فوج کے لیے حیرت کا باعث ہو بلکہ یہ ایسے وقت پر کیا جائے جب وہ اس کی توقع بھی نہ کر رہے ہوں ہماس کے ایک ذرائع نے میڈیا کو بتایا جب اسرائیل کو یہ باور کرا دیا گیا کہ غزہ کے ورکز کو معاشی مراعات فراہم کر کے اس نے جنگ سے تھکے ہوئے ہماس پر قابو پا لیا ہے تو اس وقت تنظیم کے جنگ جوہوں کو ٹریننگ فراہم کی جا رہی تھی اور ہماس یہ کام کسی ڈھکے چھپے انداز میں نہیں کر رہا تھا ہماس نے پہلے یہ تاثر قائم کیا کہ ہماس کسی صورت جنگ کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے اسرائیلی بے خبر رہے جس کا اقرار اسرائیلی خفیہ ایجنسی نے یہ کہہ کر کیا کہ ہماس نے گزشتہ مہینوں میں بے شمار انٹیلیجنس حربوں کا استعمال کرتے ہوئے اسرائیل کو گمراہ کیا عوامی سطح پر یہ تاثر دیا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ لڑنے یا تصادم کے لیے رضا مند نہیں ہیں جبکہ دوسری جانب اس وسیع آپریشن کی تیاری وہ کر رہا تھا اسرائیل تسلیم کر چکا ہے کہ یہ حملہ ان کے لیے حیران کن تھا اور ایسے وقت پر ہوا جب اس کی توقع نہیں کر رہے تھے ناظرین اکرام ہماس کی حاضر دماغی اور فوجی حکمت عملی تو ملائزہ کریں کہ اس حملے کی تیاری کا ایک اہم حصہ یہ تھا کہ ہماس نے غزہ میں ایک جھوٹی اسرائیلی آبادی قائم کی جس پر حملے اور لینڈنگ کی مشک کرتے تھے اور اس کی ویڈیوز بھی بناتے تھے اسی دوران ہماس نے اسرائیل کو یہ بھی باور کرایا کہ اسے غزہ میں رہنے والے ورکرز کی زیادہ فکر ہے کہ انہیں سرحد پار نوکریوں تک رسائی ملے ہماس کے سات جنگ کے بعد سے اسرائیل نے غزہ کے شہریوں کو بنیادی سطح کا معاشی استقام فراہم کرنے کی کوشش کی ہے اور ہزاروں کو اسرائیل یا مغربی کنارے میں کام کرنے کے لیے ورک پرمیٹ بھی دیئے اسرائیلی فوج کے ایک اور ترجمان نے کہا کہ ہمارا خیال تھا کہ یہ کام کے لیے آ رہے ہیں اور غزہ میں پیسے لارے ہیں جس سے کچھ حد تک سکون پیدا ہوگا لیکن ہم غلط تھے کہ اسرائیل کی سیکیورٹی سروسیز ہماس کے ہاتھوں بے وقوف بنی ہیں گزشتہ دو سالوں میں ہماس نے ایک اور پلیننگ بھی اپنائی جس کے تحت اس نے اسرائیل کے خلاف کسی بھی اسکری آپریشن سے گریز کیا جبکہ اس دوران غزہ سے ایک اور گروپ نے متعدد حملے اور راکٹ برسائے ناظرین اکرام سب سے پہلے انہوں نے اسرائیلی فوج کے جنوبی غزہ کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا اور اس کے معاصلاتی نظام کو جیم کیا جس کے بعد سے اہلکار اپنے کمانڈر یا ایک دوسرے کو فون نہیں کر سکے حملے کے آخری حصے میں یرغمالیوں کو غزہ منتقل کرنا شامل تھا جو شروع میں ہی کر دیا گیا غزہ کے قریب جنوبی حصے میں اسرائیلی فوجی بہت کم تعداد میں موجود تھے کیونکہ فلسطینی ازادی پسندوں کے ساتھ پرتشدد واقعات میں اضافے کے بعد انہیں مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاروں کے حفاظت کے لیے بھی بھی بھیج دیا گیا تھا ناظرین اکرام یہ حماس کی ایک دور اندیش چال تھی جس کی وجہ سے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے سابق قومی سلامتی کے مشیر ریٹائر جرنل یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ یہ حملہ جنوب میں انٹیلیجنس نظام اور ملٹری کی ایک بڑی ناکامی ہے ناظرین اکرام آزادی پسند حماس القسام اور الفتح کا مشترکہ آپریشن توفان الاقصہ ایک بڑی پلیننگ کا حصہ تھا جس میں تین ہی راستے یعنی زمین پانی اور فضاء میں سے بھی حملہ کیا گیا حماس اور القسام کے جنگجووں نے مل کر حملہ کیا جس کی ابتدا میں ایک ساتھی چار سے پانچ ہزار میزائل فائر کیے گئے اسرائیلی ڈیفینس سسٹم آئرن ڈوم نے ان میں اکثر روک دیے ہوں گے مگر ایک بڑی تعداد میں میزائل اسرائیل میں گرے اور نقصان ہوا اچھا ڈیفینس سسٹم سو میں سے اسی کو تو روک سکتا ہے مگر بیس گزر جاتے ہیں حماس کے جنگجو موٹر کنٹرول پیرٹروپرز کی شکل میں اسرائیل میں اترے اور مختلف جگہوں پر پھیل کر ایک بڑی تعداد میں نہ صرف نقصان کیا بلکہ اہم ترین عودوں کے لوگوں کو قیدی بنایا جس میں جنرل رینک کے افسران شامل ہیں اسی طرح پانی کے راستے سے بھی حملہ کیا گیا دوسرے طرف لبنان کی طرف سے بھی الفتح نے حملہ کیا ہے تو اسرائیل کو ایک بڑا دھچکہ لگ چکا ہے ان آزادی پسندوں کے پاس کیونکہ وسائل کی کمی ہے ورنہ یہ اسرائیل کا اس سے زیادہ نقصان کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس حملے کا بڑا اچھا رد عمل آ رہا ہے اور فلسطینیوں کا بھی نقصان ہوا ہے کیونکہ اسرائیلی تیاروں کی بمباری کا فلسطین کے پاس کوئی توڑ نہیں ہے آزادی چاہنے والے عرب اور مسلم ممالک کمزور ہیں ان کے پاس وسائل نہیں ہیں جبکہ پاکستان سمیت چند ممالک پہلے ہی اسرائیل اور امریکی لوبی کا حصہ ہیں اور یہ امداد تو کجا بیان بھی نہیں دے سکتے بارال ہماری دعائیں ہر صورت اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ انہیں کافروں کے مقابلے میں فتح نصیب کرے اور وہ اسرائیلی فوج کو شکست دے کر اپنا آزاد وطن حاصل کر سکیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا